السلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہمیں شامتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں پنجابی نان پکوڑا کی بہت ہی مزدار سی ریسپی اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی ایک حاصل چٹنی بنانے کا طریقہ وہ چٹنی جو ہے آپ کو بہت ہی پسند آئے گی بیسن والے نان جو ہے کھانے میں سب کو بہت پسند ہوتے ہیں لیکن گھر میں خود کیسے بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہے اسی کے بارے میں اور جو بزار سے ملتی ہے ایک محسوس سی مزدار سی چٹنی اس کی ریسپی پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو لیا ہے وہ ہے بیسن بیسن تقریباً ہمیں ڈیٹ مک کے لیے پلی آتا وہی مک کا سائز آپ دیکھ لیں میرے پاس تقریباً چار نانتیں اور چار نانت کے کوٹنگ کرنے کے لیے یہ بلکل مناسب مقدار تھی اس کے لیے سب سے پہلے ایڈ کروں گی پیاس اگر آپ کو پیاس کھانے میں نہیں پسند آپ اس کو سکپ کر سکتے لیکن پیاس کا ٹیسٹ اس میں کافی اچھا لگتا ہے پیاس ایڈ کرنے کے بعد سب سے مرچے میں نے ایڈ کی تھے سب سے مرچے ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر جس چیز کا ہم استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے دنیا دنیا دیکھنے میں بھی اس کے اندر بہت اچھا لگتا ہے اور فلیور بھی بہت مزے کارتا ہے اس کے اندر جائے گا لال میچ پاورڈر چیلی فلیکس نمک نمبر دو یہ آپ کو فوری ڈائجسٹ ہو جائے گا کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں کرے گا آپ کو اس کے بعد تھوڑا سا سفید سیرہ ایڈ کیا تھا میں نے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنے کے بعد ٹھکنیس آپ نے اس طرح کی رکھنی ہے کہ جو نان ہم اس کو پر کوٹنگ کرنے والے ہیں وہ بہت آرام سے اس کو پر ایک ٹھک سی کوٹنگ ہو جانے چاہیے نان کو میں نے دو پیسز میں ڈیوائیڈ کیا تھا اگر آپ چار پیسز میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو چار پیسز میں بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے اور آپ کا فرائی کرنے کا کرنے والا جو بڑھتا ہے اس کے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا بڑھے اس کے بعد سمپل کوٹنگ کرنا ہے اور اس کو فرائی کرتے جانا ہے ہم نے میڈیم فلیم کے اوپر رکھے میں نے اس کو فرائی کیا تھا اور اتنے تک اس کو فرائی کریں گے کہ اس کے اوپر ایک خوبصورت سا گولڈن سا کلرچہ وہ آ چانا چاہیے فائنلی کچھ اس طرح یہ پاس ٹوٹر چار نان تھے اور چار نان کے میں نے دو دو پیسز کیے تھے اور ٹوٹر آٹھ تمام پیسز سے جن کو میں نے فرائی کر لیا ہے یہ جو میں نے آپ کو بیسن کی مقدار بتائی تھی اس کے ساتھ آپ جو آٹھ پیسز ہیں بہت آرام سے فرائی کر سکتے ہیں دھنیا اور پودینہ لیں گے ایک مٹھی ایک پیالی کی قریب دھنیا اور پودینہ میں نے لیا تھا اس کے بعد اس کے اندر ہم نے املی کا پلپ پیٹ کرنا ہے املی کا پلپ بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ تھوڑی سی املی لیں املی کی گھٹلیاں نہیں اور اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ لیں پانی میں بھگو کرنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے آپ damit ہی میں بھی میں رہی کر کرنا ، آپ کے پاس املی ک کو دہی ہوگا اس کا اندر مائنیز جائے گی ، ڈالائن کے تقریبے دو کھانے کے چمچ just utiliz space c siamo منٹ کے پارے جانے اللہ was Mac نہیں آئیڈ کرنے کے بعد مزی Grid ٹھوڑا سا اور نمک اور ہاف چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر سبس میچو کو پیسٹ پر ایڈ کیا تھا سبس میچو کو پیسٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک سے دو سبس میچے ایڈ کر لیں پیسٹ ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر جو سبس میچے ہوتی ہیں وہ گرائنڈ ہو جاتی ہیں اور ان کیا چھلکہ موہ میں نہیں آتا اسے کیسے جٹنی ٹیار ہو گی تھی اور مزیدار نان پکوڑا پنجابی نان پکوڑا اور مزیدار سی جٹنگ کے ساتھ ہم نے اس کو لنچ میں چھوائے کیا تھا آپ ہی ٹرائے کریں انہیں فلکس میں سوشیئٹ کیچے کا ویڈیو کو لائک کرنا ہو چاہتا ہوں کو سبسٹرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ